کچھ زبان دراز کنیزیں جو ہیں دہاڑی اپنی پکی کرنے کے لیے وہ ان سکرینوں پہ جھوٹا بے بنیاد اور حقائق کے برعکس پرپگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں عثمان بزدار کا صرف جرم اتنا ہے کہ وہ عمران خان کا ایک پکا سچا سپاہی بن کے عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کی جو کرپٹ مافیا کے خلاف جد و جہد ہے اس میں ایک سپاہی کی حصیت سے اس مورچے پہ جس پہ انہوں نے ہمیشہ لوڑ کسوڑ کے ذریعے شاہی خاندان نے اجارہ داری قائم کی اور قومی وسائل کا بے دریخ اپنے درباریوں اور ہواریوں پہ لٹا کے ان کو ذاتی فوائد پہنچائے عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ان سرکاری زمینوں کو واقزار کروا کے ان کرپٹ مافیاز کا پیچھا کر کے ان کی چوری چکاری کو بے نکاب کر کے ہر لمح ایک پائی پائی جو عوام کی امانت ہے وہ عوام کے فلاح بیبود کے منصوبوں پہ خرچ کر کے وزیر اعظم عمران خان کا جو مشن ہے اس کو نچلی سطح پہ پہنچانے کے عظم پہ کار فرمائیں اپوزیشن کو شو بازی رنگ بازی اداکاری سے جڑی جو پنجاب کی سیاست تھی اس میں شرافت پہ مبنی عوام خدمت کے ساتھ جڑی جو سیاست ہے وہ ایک آنکھ نہیں با رہی ہے اور ان کا وہ شاہی خاندان کا جو دور ہے وہ عوام کبھی واپس نہیں آنے دیں گے یہاں پہ کل سے دو چیزیں بڑی میڈیا کے اندر ڈسکیشن میں ہیں ایک وزیر اللہ پنجاب کی گاڑی کے حوالے سے پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے ان کے اساسوں کے حوالے سے مخصوص کچھ میڈیا ہاؤس جو ہیں وہ منفی پرپوگنڈا کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کل میڈیا کے سامنے وہ رکھی بھی گئی ہے کہ جس گاڑی کا ذکر خیر میڈیا کے کچھ اینکرز کی زبان پہ بار بار دورایا جا رہا ہے انہوں نے وضاحت کی ہے چیف منسٹر صاحب نے کہ وہ گاڑی ان کے والدے محترم نے ان کو ایک وراست جب کسی والد کی تقسیم ہوتی ہے تو بڑا بیٹا ہوتے ہوئے وہ گاڑی جو ہے ان کے حصے میں آئی ہے اور جو والد کے اساسے ہیں اس کا جو خاندانی ایک مل بیٹھ کے تقسیم ہوتی ہے اس کا عمل ان کا جاری ہے اور اساسوں کے حوالے سے جو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے وہ حقائق کے برعکس ہیں اور الیکشن کمیشن اور اپ بی آر کے پاس ان کے ڈیکلیرڈ ایسٹس موجود ہیں جو کوائف انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیئے میں ہے اور جو ان کے ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیرڈ ایسٹس جو ہیں وہ ایف بی آر کے پاس بھی موجود ہیں تو لہٰذا جوٹ پہ مبنی یہ کنیزیں خاص طور پہ جو کنیزیں دھوئے میں اس کا دن رات عثمان بزدار ایک ڈرونے خواب کی طرح اس کے اصحاب پہ سوار ہیں اور منفی اور غلیز پروپاگنڈے کی بنیاد پہ اسے نوٹس جاری کیا جا چکا ہے وزیراعلا کی طرف سے وہ اس کا جواب دینے کی بجائے روز ایک جوٹ کے ساتھ جوڑا بیانیاں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرتی ہیں قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کنیزیں دوئے موں کنیزیں اولوں نون لیگ کے تمام درباری خواری کیوں نہ ہوں سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور افسوس اس بات کا ہے کہ کیے کون رہے ہیں ان تمام جوٹے الزام کے ساتھ جوڑا چہرے کون سے ہیں یہ افراد کون ہیں جن کی قیادت کو سیٹیفائیڈ جھوٹا ہونے کا سیٹیفکیڈ جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عطا کر چکی ہے اور جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز میں آئے دن عدالتوں کو مطلوب ہیں اور جن کے شاہی خاندان کے ظلے سبحانی جو ہیں وہ عدالتوں کو جواب دینے کی بجائے بما اہل و یال پاکستان سے باہر جو ہے کانون کے موں پہ تماشے مار رہے ہیں اور جو اشتیاری قرار دے کے مفرور قرار دیے جا کے دیے جا چکے ہیں اور وہ اپنی ان کارستانیوں پہ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں لیکن وہ ڈٹائی گھنڈا گردی جھوٹ اور بے شرمی میں انہوں نے چیمپینشپ جیتی ہوئی ہے اسی لیے میں نہ مانوں اور چور مچائے شور کی جو گردان ہے اس کو میڈیا پہ جس ڈٹائی سے وہ پڑتے ہیں یہ اس بات کی کسی کرتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے اور اس کے ساتھ جو جو اناثر ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کو مقدم رکھنا پاکستان کی کاز کو اور پبلک کی کاز کو ڈیمیج کرنا اور ہر وہ شخص جو اس ملک اور اس ملک کی عوام کے لیے جدوجہد کر رہا ہو اس کو نشانے پر رکھنا یہ ان کا وطیرہ ہے بلیک میل کرنا دھمکیاں دینا اور جان بوجھ کے دھونس اور دھمکیوں سے اداروں کو یرگمال بنانے کا جو ان کا حربہ ہے اس کا استعمال کرنا تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بزدار جو ہے وہ مافیا کے خلاف جم کے ڈٹ کے وزیراعظم عمران خان کے قدنا سپائی کی حصیت سے کھڑا ہے اور پنجاب کے مرچے پہ جو لیگیوں کا مچایا ہوا گند ہے اس کو ہم صاف کر کے دھم لیں گے اور پنجاب کا جو مافیا نے جس طرح اپنے نرغے میں لے کے عوام کا استحصال کیا ان کے ساتھ حساب کتاب کا جو عمل ہے وہ جاری اور ساری رہے گا اور جس طرح سے وزیراعظم عمران خان نے جرت اور بہادری سے ان کرپشن کے بتوں کو پاش پاش کیا ہے پنجاب کے اندر وزیراعظم عثمان بزدار کی قیادت میں ہم ان کرچیوں کو اور زیادہ ملیہ میٹ کریں گے ملیہ